حسن نصر اللہ کا خاتمہ ہونے کے بعد پورے میڈلیسٹ میں خوف اور ٹینشن کے بادل چھائے ہوئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حجباللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیل کے اٹیک ابھی تھمی نہیں فائٹر پلین حجباللہ کے ٹھکانوں پر آگ برسا رہے ہیں ساتھ ہی بارڈر پر ٹینکوں کی تیناتی ہو چکی ہے اسے بیچ حجباللہ کے نئے چیف نے اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ مل کر ایک سیکریٹ پلین تیار کیا ہے اس پلین کو انجام تک پہنچانے کے ذمہ داری دی ہے سب سے خونخار یونٹ کو یونٹ نائن ون زیرو یعنی بلیک یونٹ کو حجباللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت کا بدلہ لینے کی ذمہ داری سانپی گئی ہے حجباللہ کی سب سے خونخار یونٹ کو نام ہے یونٹ نائن ون زیرو اسے بلیک یونٹ یعنی شیڈو یونٹ بھی کہا جاتا ہے حجباللہ کے سب سے خونخار آتنکیوں کی یہ سیکریٹ یونٹ کیسے کام کرتی ہے اس کا نیٹ ورک کہاں تک پھیلا ہوا ہے اور حجباللہ کے چیف حسن نصر اللہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یونٹ نائن ون زیرو کیسے خفیہ پلین بنا رہی ہے یہ پوری جانکاری ہم آپ کو کچھ دیر میں دیں گے اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد جس آتنکی کمانڈر کو حجباللہ کا نیا چیف بنایا گیا ہے وہ کون ہے آخر کیوں اسرائیل سے لے کر امریکہ تک اسے بہت خطرناک آتنکی کیوں مانتے ہیں اور کیوں اس کا نام انٹرنیشنل ٹیررسٹ کی لسٹ میں شامل کر رکھا ہے تو سنیے حسن نصر اللہ کی کرسی پر جس حاشم صفیود دین کی تاج بوشی کی گئی ہے وہ اس کا چچیرہ بھائی ہے اس کی گنتی حجباللہ کے بڑے نیتہ کے طور پر ہوتی ہے حاشم صفیود دین ایکسیکیٹیو کاؤنسل کا مخیہ رہا ہے وہ جہاد کاؤنسل میں بھی شامل تھا ملٹری آپریشنز کے منجمنٹ میں اس کا اچھا خاصہ دخل رہا ہے اتنا ہی نہیں وہ حجباللہ کے راجنیتک ماملوں کی بھی دیکھ ریکھ کرتا رہا ہے سال دو ہزار سترہ میں یونائٹڈ سٹیٹس نے اسے آتنکوادی خوشت کیا حاشم کا بھائی عبداللہ بھی حجباللہ کا لیڈر ہے ظاہر ہے حجباللہ پر لیبنان کے آتنکی سنگٹھن حجباللہ کی سب سے خونخار یونٹ ہے یونٹ نائن وان زیرو اس یونٹ کو بلیک یونٹ یعنی شیڈو یونٹ بھی کہتے ہیں حجباللہ کے خطرناک اور شاتر آتنکیوں کی یہ یونٹ ایران کے ریولوشنری گارڈ کے قریبی مانی جاتی ہے دنیا بھر میں رہنے والے اسرائیل کے ناغرک اور یہودی سمودائے کے لوگ اس کے ٹارگٹ پر ہوتے ہیں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس یونٹ کے زیادہ تر آتنکی لیبنان سے باہر رہتے ہیں وہ افریقہ سے لے کر ایشیا تک پھیلے ہوئے ہیں امریکہ اور یوروپ میں بھی حجباللہ کی یونٹ نائن وان زیرو کی موجودگی ہے خفیہ ریپورٹس کے مطابق اس یونٹ کی کمان دلال ہمیہ کے پاس اور وہ ابو جعفر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایران کی جو بات ہے بلیک یونٹ نائن وان زیرو بیسکلی ریلیجس آئیڈیالوجی بھی بیسٹ ہے پٹ یہی بھی یاد رکھئے کہ وہ ایران کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو ایران کی تھرٹ ہے یہ ان کے خلاف کام کرے گی جیسے کی امریکہ آپ امریکہ کیا کہتے ہیں جس طریقے سے امریکہ کا وائٹ ہاؤس کی اوپر سائبر آپریشن ہوا تھا اور ایران کی اوپر سٹکس ڈیٹ کا آپریشن ہوا تھا یہ جو ہے یہ ایسی یونٹس جو ٹیکنالکل یونٹس ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں اور جو فائٹنگ آپریشنز جہاں پہ ریلوے لائنز کو دوس کرنا ائر فیلز کو اڑانا یہ آدھی کا کام ہے ہوتا ہے نائن ون زیرو جیسی یونٹس کا کام ہوتا ہے تو یہ جو یونٹس ہے یہ اس کو اب تو کافی ڈیکیٹس ہو گئی ہیں ان کو اس پہلے اسٹیبلش کی گئی تھی پر لیٹلی اب ان کا جو آپریشن سٹارٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے ایران کی انٹریسٹ میں خاص کر امریکہ کے خلاف اور جیسے کی اب لڑائی بھرتی جیسے کی تینشن بڑھ رہی ہے یہ جو between امریکن اینڈ ریلیٹڈ فورسز ڈیک اسرائیل اور ایک طرف سے ہے ایران اور میڈل ایس کی جو فورسز ہیں لیبنان حماس اتیادی along with support from چائنہ یہ جو ہے اب نائن زیرو نائن ون زیرو کی یونٹ کی بات ہو رہی ہے یونٹ نائن ون زیرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے آتنگ کی دنیا کے کسی بھی حصے میں آپریشن کو انجام دینے میں سخشم ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حملے میں حجب اللہ چیف نصر اللہ کی موت کے بعد یونٹ نائن ون زیرو نے اپنے ایجنٹس کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے تاکہ اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کیا جا سکے حجب اللہ کی یونٹ نائن ون زیرو کے ایجنٹ کتنے خطرناک ہیں اسے سمچنے کے لیے اس کے خونی اتحاس پر ایک نظر ڈال لیجئے حجب اللہ کی یہ خونخار یونٹ کئی بڑے حملوں میں شامل رہی ہے سال انیس سو بانوے میں بیونس آئرس میں اسرائیلی دو تاواز پر حملہ کر آیا سال انیس سو چورانوے میں ارجنٹینہ میں یہودی سامودائی کے اندر پر حملہ سال دو ہزار بارہ میں بلگاریا میں اسرائیلی پریٹکوں کی بس پر اٹیک اسی لیے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بلیک یونٹ کے ایکٹیو ہونے سے دنیا بھر میں رہنے والے یہودیوں پر خطرہ مڑھ گیا ہے اور یہ خطرہ بہت بڑا ہے نائن ون زیرو ریٹائلیٹ کرے گی جرور پر اس کے بعد میں آپ یہ یاد رکھئے پھر اس کے بعد اس کو تیار رہنا پڑے گا یہ پولیسی بلکل کلیر ہوگی کیونکہ جس کنٹری پہ ہوگا پھر وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے سیر روز نہیں کیا it'll be considered as a military action اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا جو ان کی کسی کی foreign policy یا foreign territory sovereignty کے اوپر attack ہوگا تو it'll be considered a military action تو ایران کو تیار رہنا پڑے گا اور پھر ایران کی military will have to support follow up with that یہ ہوگا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن office کی tension ہو جائے gone جب یہ کریں اپنا favorite show free time pay on ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا favorite show اپنے ڈائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے